بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی انیورٹر نے بیٹی فول چارج کر دی ہے یا نہیں ان کی جو بیٹی ہے وہ کافی ٹائم تک چارجنگ پہ لگی رہتی ہے جس کی ویسے بے تہائشہ مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کی بیٹیاں خراب ہو سکتی ہیں آپ کا وابڈا کا بل زیادہ آ سکتا ہے اور بہت زیادہ چارجنگ سے بیٹیاں جو ہیں اوور چارج ہو سکتی ہیں جس سے وہ ڈیمج ہو سکتی ہیں ہمیشہ کے لیے یا پھر سلولی سلولی وہ ویک ہو سکتی ہیں تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے جو ان کی دیر سے بیٹی چارج ہوتی ہے اور کتنے ٹائم میں بیٹی فول ہو جانی چاہیے اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی فول ہو چکی ہے تو اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ چیک کریں گے تو آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کتنے پرسنٹ چارج ہو چکی ہے کیونکہ انورٹرز میں یہ ایکوریسی سے نہیں پتہ چلتا کہ جب چارجنگ وہ بند کرتے ہیں پہلے وہ فول ہوتی بیٹی جب چارجنگ ب بند کرتے ہیں بیٹی ہاف رہ جاتی ہے یہ اس سے بھی کم تو یہ سارے پرابلمز کب دیکھنے کو ملتے ہیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو چارجنگ میکنزم کا پتہ ہونا چاہیے کہ انورٹر بیٹی کو کیسے چارج کرتا ہے اور کیسے ڈسچارج کرتا ہے اور کتنے والٹی لیول تک بیٹی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی سولر انورٹر کسی بیٹی کو کتنے لو لیول تک ڈسچارج کرتا ہے تو ڈیفرنٹ � بیٹی لگتی ہے تو اس کی بات کرتے ہیں اس کی جو ڈسچارجنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ کمپنیز میں ٹونٹی ون وولٹ کی ہوتی ہے اور کچھ کمپنیز ہیں جو ٹونٹی وولٹ تک اس کو ڈسچارج کرواتی ہیں اگر ہم کسی سولر انورٹر کو بغیر بابڈا کے چلائیں تو وہ میکسیم جو ڈسچارج کرے گا کسی بیٹی کو وہ ٹونٹی وولٹ تک یا پھر ٹونٹی ون وولٹ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں اور ڈی ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ وابڈا آپ نے بند گی ہوتی ہے تو اس لیے اس سے نیچے لور لیول تک انورٹر بیٹی کو نہیں لے کر جاتا ایک دفعہ بیٹی کو کمپلیٹلی ڈسچارج کرنے کے بعد جب ہم دوبارہ سے چارج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو بیٹی ہے چارجنگ وہ ٹونٹی ون وولٹ یا ٹونٹی ٹو وولٹ سے سٹارٹ ہوگی چارجنگ یہ جو لیول ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے وولٹے یہ رکھے ہوئے ہیں بیٹی چار طور پر جو امپیرز ہیں وہ چارجنگ کے کتنے ہیں اگر زیادہ امپیرز اور زیادہ وولٹے سے بیٹی چارج ہو رہی ہوگی تو آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے انورٹر کا جو چارجر ہے بیٹی کو تیزی سے اوپر لے جائے گا سٹارٹ میں ہی یعنی کہ اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹونٹی وولٹ تک دسچارج ہوئی ہے تو چارجنگ وہ ٹونٹی ون یا ٹونٹی ٹو سے سٹارٹ ہوتی لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سٹارٹنگ میں ہی ٹونٹی فور ٹونٹ اگر کی تو آپ کا انورٹر جو اٹھونٹی فائی اٹھونٹی سکس وولٹ پہ پہن جاتا ہے اس کی میر ریزن یہ ہے ایک تو ریزن یہ ہے کہ بلک چارجنگ والٹیج کو بیٹی کے جو والٹیج ہیں اس سے زیادہ رکھنا بڑتا ہے بیٹی کے جو والٹیج ہوتے ہیں وہ چوبیس والٹ ہوتے ہیں تو چوبیس والٹ سے جب تک بیٹی کو زیادہ والٹیج سے چارج نہیں کریں گے تب تک بیٹی چارجنگ کرنٹ لے گی نہیں جیسے اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کمپیٹر سپلائی کے ساتھ ا اس سے چارج کروانے کی کوشش کریں تو وہ چارج نہیں ہوتی حالانکہ آپ اس میں چاہے فورٹی امپیر یا سکسٹی امپیر کا چارجر بھی یوز کر لیں چارجر سوری وہ سپلائی کی بات کر رہا ہوں وہ یوز کر لیں تو پھر بھی وہ چارج نہیں کروائے گا اتنے زیادہ ہیوی امپیر ہوں گے پھر بھی بیٹی چارج نہیں ہوگی اس کی میر ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ نے اپر لیول تک اپنے چارجر کو نہیں لے جائیں گے وہاں سے چارجنگ کرنٹ لور لیول تک نہیں آئے گا تو تو یہ اس کی مثال آپ ایسے ہی لے سکتے ہیں جیسے کسی بیلڈنگ میں پانی کی ٹینکیں ہوتی ہیں اوپر وہاں سے ایک نیچے لور لیول کا ٹینک ہے یا کوئی آپ نے نل لگایا ہوا ہے تو وہاں پر تب ہی پانی آئے گا جب ایک اپر لیول پہ ہے اور دوسرا لور لیول پہ ہے اسی طرح سے چارجنگ کے لیے بھی ہائر لیول کے ولٹیج چاہیے اسی وجہ سے جو بھی چارجر ہوتے ہیں وہ ٹوانٹی فائی اور ٹوانٹی سکس ولٹ سے چارجنگ کو سٹارٹ کرواتے ہیں تو تو اندہ سٹارٹ آپ کی جب بیٹی سٹارٹ ہو جائے گی چارجنگ پہ تو آپ کو ٹوانٹی سکس ولٹ سکرین پہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کا انورٹر یہ سنس کر رہا ہوتا ہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ ففٹی یا سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ تک چارج ہوگی ہے اس کے نیچے جو بعض اوقات سیلز ہوتے ہیں وہ بھی کچھ انورٹرز میں ایکوریسی سے وہ نہیں دکھا رہا ہوتا اور تھوڑی سی چارجنگ کے بعد شروع میں تو وہ سارے سیل بلن شو کر رہا ہوتا ہے حالانکہ بیٹی اتنی جلدی ففٹی پرسنٹ پہ نہیں پہنچتی تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے والٹے لیول ہونا چاہیے جیسے ہی آپ چارجنگ کو سٹاپ کروائیں گے آپ کے جو بیٹی کے اورینیل والٹے ہوں گے وہ سکرین پہ ڈسپلے ہو جائیں گے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری بیٹی اس لیول تک چارج ہوئی ہے اس کے علاوہ جب بیٹی کمپلیٹلی چارج ہونے کے قریب ہوتی ہے یعنی کہ دو اٹ اٹھائی گھنٹے یا تین گھنٹے اگر چارجنگ چلتی ہے ایک نئی بیٹی جو ہے وہ تقریباً دو اٹھائی گھنٹے میں فل چارج ہو جاتی ہے اگر اس کے آپ نے امپیر سیٹ کی ہوئے تو میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر یہ چیزیں آپ کو لٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو وہ جو امپیرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی تیزی سے آپ کی بیٹی چارج ہونی ہے اور کتنی جلدی اس نے کمپلیٹلی فل چ سیٹنگ رکھتے ہیں تو دو ڈائی گھنٹے یا تین گھنٹے لگ سکتے ہیں تو اتنی ٹائم میں بیٹی چارج ہو جاتی ہے اگر آپ کا انورٹر اتنی دیر میں بیٹی کو چارج نہیں کروا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کے انورٹری سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے یا پھر آپ کی بیٹیاں ٹھیک نہیں ہیں یا پھر وہ ڈڈ ہیں یا پھر وہ ویک ہو چکی ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ بیٹیاں ڈڈ ہیں یا ویک ہیں کچھ لوگوں کی جو چارجنگ ہے وہ چار پانچ گھنٹوں میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ان کی بیٹیاں تقریباً ویک ہوتی ہیں تو جن کی بیٹیاں چارج نہیں ہو پاتی ہیں اور لگی رہتی ہیں دس بارہ گھنٹے ساری رات لگی رہتی ہیں چارجنگ پہ تو وہ سمجھیں کہ ان کی بیٹیاں کمپلیٹلی ڈڈ ہو چکی ہیں کیونکہ جو ڈڈ بیٹی ہوتی ہیں ان کے سیلز جو ہیں وہ شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں جب سیلز شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں تو ایک سیل جو ہوتا ہے وہ دو وولٹ کا ہوتا ہے اس کے وولٹیں ڈروپ ہو جاتے ہیں جب ک سی سیل کو چارج کرتے ہیں وہ دو ورڈ کا نہیں رہتا وہ دو سے تھوڑا سو اوپر چلا جاتا ہے تو پوائنٹ ٹو سیون سمتنگ تو اس طرح سے ڈیفرنٹ ٹائپ کی بیٹیز ہوتی ہیں ان کے سیلز کے ڈیفرنٹ والٹیز ہوتے ہیں لیتھیم میں ڈیفرنٹ ہوں گے اور جو نارمل بیٹیز ہیں ان میں ڈیفرنٹ ہوں گے اور سٹیوب لرز بیٹیز میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی لیے ہر ٹائپ کی بیٹی چارجنگ کے وولٹیج بلک چارجنگ وولٹیج پلوٹ چارجنگ وولٹیج اور امپیس بغیرہ ڈیفرنٹ رکھے جاتے ہیں تو جب آپ کے بیٹی مکمل چارج ہونے کے قریب ہوگی تو وہ جو چارجنگ وولٹیج ہوں گے بیٹی کے وہ بڑھتے جائیں گے یعنی کہ آپ کی بیٹی کے اندر بھی چارجنگ وولٹیج آ جائیں گے اور انورٹر بھی تھوڑی سی زیادہ سپلائی کر رہا ہوگا تو کیا ہوگا اگر آپ نے ٹیوب لر بیٹی لگا رکھی ہے تو وہ تقریبا ٹوانٹی نائن پوائنٹ ٹو وولٹیج پہ جا کر کمپلیٹلی چارج ہو جائے گی جیسے ہی آپ کا انورٹر تقریبا ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ فائیو کے قریب پہنچیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے انورٹر نے سیونٹی پرسنٹ تک بیٹی کو چارج کر دیا ہے جیسے ہی ٹوانٹی نائن پوائنٹ ون یا ٹوانٹی نائن پوائنٹ ٹو وولٹ کے اوپر وہ پہنچے گا اس نے فوراں کٹ آف کروا دنا ہے اور ٹوانٹی سیون پوائنٹ زیرو پر آپ کے بیٹی وولٹے رک جائیں گے جب بیٹری وولٹے رک جائیں تو سمجھ لیں کہ بیٹری مکمل چارج ہو چکی ہے اور چارجن سٹاپ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہیں سکرین کے پیرامیٹرز سکرین کے پیرامیٹرز میں جو بیٹری لکھا ہوتا ہے بی اے ڈبل ٹی بیٹری اس کے نیچے بیٹری بنی ہوتی ہے یا پھر امپیرز لکھے ہوتے ہیں وہ جو امپیرز ہوتے ہیں وہ سٹارڈ میں اگر بیس پچیس پندرہ دس امپیرز سے چارجنگ ہو رہی تھی تو وہ ڈی کریز ہوتی جائے گی جیسے جیسے آپ کی بیٹری فل ہونے کے قریب ہوتی جائے گی وہ چارجنگ امپیر ڈی کریز ہوتے 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 چار پانچ تین چار دو تین امپیرز پہ رہ جائیں گے جب دو تین چار امپیرز پہ چارجنگ امپیر رہ جائیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے آپ کی بیٹری تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ چارج ہو چکی ہے اس کے بعد ایٹی پرسنٹ سے ہنڈر پرسنٹ تک کا جو سفر ہوتا ہے اس میں بیٹری چارجنگ پہ تھوڑا ٹائم لگاتی ہے ہو سکتا ہے گھنٹہ لگ جائے تو بیٹری آدھا گھنٹے میں بھی چارج ہو چکی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیٹری کی کنڈیشن کیا ہے اگر نئی بیٹری ہے تو چارجنگ میں نے سٹارڈ میں بھی ہوتایا سپیر سے ہوگی اور بیٹری اپنی گریفٹی تیزی سے بنا لے گی اور مکمل چارج ہو جائے گی پچھلے سال کے جو انورٹرز آ رہے تھے اس میں خاص طور پر فرونس کی پلاتینم سیریز اور بھی کچھ کمپنیز جیسے کے زونک اور بھی کافی ساری کمپنیز ان میں یہ ایک فالٹ بھی آ رہا تھا کہ چارجنگ سٹوپ بھی نہیں ہوتی تھی حالانکہ لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہوتی تھی ان کی سیٹنگ بھی ٹھیک ہوتی تھی ہر چیز اوکے ہوتی تھی لیکن چارجنگ پھر بھی دو تین امپیر سے چلتی رہتی تھی ساری ساری راہ چلتی رہتی تھی سارا سارا دن چلتی رہتی تھی چوبیس گھنٹوں میں کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چارجنگ سٹوپ ہو جائے وہ ہوتی نہیں تھی تو یہ سارٹ ویر کا فائل سا جو اب ریزولو ہو چکا ہے اگر آپ کا انویٹر بھی ایوری ٹائم چارجنگ کرتا رہتا ہے تو اس کے دو مطلب ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے انویٹر کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے اس کے جو کٹ اف پوائنٹ ہے وہ زیادہ ہائی ہے وہ اچیو نہیں ہو پاتا وہ چارجنگ پہ اس لیے انویٹر لگا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو سیٹنگ آپ نے رکھی ہوئی ہے اس سیٹنگ تک آپ کی بیٹری فل ہوگی وہ جب والٹیج اچیو ہی نہیں ہوتے تو وہ فل ہی نہیں ہوتی اس لیے وہ لگا رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ بنی ہوئی بیٹیاں یوز کرتے ہیں جیسا کہ نارمل بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی ایک سیل ڈڈ ہو گیا وہ بنوا لیتے ہیں ٹھیک ہے دو چار ہزار دے کے وہ بن جاتا ہے تو یا پھر بنی ہوئی بیٹیاں جو رپیر شدہ بیٹیاں ہیں وہ لے کر آپ سستی والی بیٹیاں لے کر انویٹر کے ساتھ لگاتے ہیں وہ بھی مکمل چارج نہیں ہوتی ان میں بھی یہی پرابلم آتا ہے کہ وہ اپنے پورے والٹیج گین نہیں کرتی اور والٹیج اچیو نہیں ہوتا ہے کٹ اف پوائنٹ کا اس ویسے وہ بھی چارجنگ پہ لگا رہتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو جن کی بیٹیاں پرانی ہیں وہ ڈڈ ہو چکی ہیں یا جنہوں نے منرل وائٹر بہت زیادہ مقدار میں ڈال دیا ہے بیٹی کے اندر تو ان کی بیٹیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں یا پھر ڈڈ ہونے کے قریب ہوتی ہیں تو ان کی بھی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ جلدی فل نہیں ہوتی اور ایوری ٹائم چارجنگ پہ سسٹم ان کا چل رہا ہوتا ہے جس کی ویسے وارڈا کے بل بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے اگر آپ بھی پرانی یا بنی ہوئی رپیر شدہ بیٹی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے وارڈا کا جو ہے میٹر اس کا بریکر بند رکھیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ خالی چارجنگ بند رکھنی ہے تو عام طور پر ڈیفرنٹ جو انویٹرز ہیں ان میں ڈیفرنٹ سیٹنگ ہوتی ہے جو نارملی چل رہی ہے وہ سولہ نمبر پر سیٹنگ پا جاتی ہے وہاں پر آپ نے سی ایس او کی بجائے وہاں پر آپ نے کرتنا ہے او ایس او بائی ڈفالڈ وہاں پر ایس این یو کی سیٹنگ ہوتی ہے تو او ایس او کر دیں گے تو سولر سے ہی چارجنگ ہوگی چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم پہ آپ کا انویٹر وابڈا کو چارجنگ کے لیے یوز نہیں کرے گا یا پھر دوسرا دیکھا یہ ہے اگر آپ کے پاس لوڈ شیٹنگ بھی ہو رہی ہے تو پھر آپ سی ایس او ہی رہنے دیں اور آپ جو گیارہ نمبر پر کرنٹ ہے اس کو دو امپیر پر کر دیں یعنی کہ بہت سلو سلو آپ کا انویٹر بیٹی کو چارج کرے بہت تیز کرنٹ سے چارج نہیں کرے گا تو تقریباً 50 to 100 وارڈ تقریباً اتنا خرچہ چار دن کا چار رہا ہوگا تو وہ آپ ایسی لی برداشت بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو لوڈ شیٹنگ کی صورت میں تھوڑی بہت لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک اچھا بیک اپ بھی مل جائے گا